یہ بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں اپوزیشن کی میٹنگ سے پہلے نتیش کمار کا تمیل نادو دورہ تمیل نادو کے سی ایم ایک کے سالنس سے کریں گے ملاقات سی ایم نتیش کمار بیس جون کو جائیں گے تمیل نادو ساؤت کے لیڈروں کو اپنے پالے میں کرنے کی نتیش کی مہیم ساؤت کے کئی لیڈروں اب بھی اپوزیشن اتحاد میں نتیش کے ساتھ نہیں اپوزیشن کو ایک ساتھ لانے کی قوایت بار ایک بار پھر سے تمیل نادو کا دورہ جس طرح سے لگتار تمام مکہ مندریوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس ملاقاتوں کے دوران حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں نتیش کمار اور اس کو لگر لگتار وہ اپوزیشن اتحاد کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک ساتھ لانے کی جو قوایت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا اب بیس جون کو جب وہ ساؤت کا دورہ کریں گے تو تمام لیڈروں سے ملاقات کریں گے اور ان لیڈروں کو اپنے پالے میں آنے کی کوشش کریں گے نتیش کمار جی ہاں آپ کو بتا دیں یہ بڑی شوانکاری آپ کو دے رہے ہیں اس وقت جہاں اپوزیشن کی میٹنگ سے پہلے نتیش کمار کا تمیل نادو کا دورہ ہے اور اس دورہ کے دوران خاص ملاقاتوں کا دور چلے گا تمیل نادو کے سٹی ایم ایک اسٹالن سے بھی ملاقات کریں گے سٹی ایم نتیش کمار تو تمام جو لیڈران ہیں وہ اس اتحاد سے دوری بنا رہے تھے اور ایسے میں تمام لیڈروں سے ملاقات کا جو دور ہے وہ ایک بار پھر سے جا رہی ہے نتیش کمار کا نتیش کے ساتھ اتحاد میں کیسی آر چندر بابو نائیڈو وائس پی آر اور دیو گوڑا نے دوری بنائی ہے اور زی میڈیا ریپورٹر اس وقت پرشاند جہا ہمارے ساتھ آن لائن پر جھڑ گئے پرشاند ساؤت کے لیڈروں کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش نتیش کمار کی ایک بار پھر سے کاوایت جاری اپوزیشن کو ایک کرنے کی تیاری دیکھیں سب سے بری بات ہے ہیڈر کی نتیش کمار کے جو بپرکشی اقتا کی مہیم ہے اس مہیم میں ساؤت کے جو بڑے لیڈر ہیں جو بڑے نام ہیں وہ نام ابھی تک شامل نہیں ہوئے تھے اور ان ناموں کو اپنے ساتھ 23 جون کی بیٹھک میں بلانے کے لیے نتیش کمار پورا بلوپرنٹ بنا چکے ہیں اور اس روڈ میپ کے تحت وہ 20 جون کو وہ تمیل لادو جائیں گے جہاں ہم کہ اسٹیلین سے ملیں گے اور ان کو نیوتا دیں گے کہ 23 جون کو جو بپکشی اقتا کی بیٹھک نو نے پٹنا میں بلائی ہے اس بیٹھک میں وہ آ کر شامل ہو جائیں دیکھیں حیدر سب سے بری بات ہے کہ نتیش کمار کے محیم میں 17 جو ڈل شامل ہیں اس میں ساؤتھ کا کوئی بھی بڑا ڈل شامل نہیں ہے اب تک یہ مانا جاتا رہا ہے کہ ساؤتھ کے ڈل جب تک پوری طرح سے کسی بپکشی اقتا میں شامل نہیں ہوں گے کینڈر سرکار کو چنوٹی نہیں دی جا سکتی ہے اور ایسے میں آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے کیسیار ہوں چندر بابو نائیدو ہوں وائی ایسار ہوں یا دیب گورا ہوں انہوں نے بپکشی اقتا کی مہم سے دوری بنائی ہوئی تھی ساتھ میں آپ کو پتا ہی ہے کہ اوڈیسا کے مکہ منترین نبین پرٹرائک نے پہلے سے دوری بنائی تھی جیسے کہ کارناٹک میں ابھی چناؤ سمپن ہوئے اور کارناٹک میں دیب گورا جو ہیں وہ کانگریس کو اپنے لیے سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں اور ایسے میں دیب گورا کی نگاہ بی جے پی کے طرف ہے وہیں ایمکہ سٹالین بھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی ریزنل پولٹکس میں یا بپکش کی پولٹکس میں پرنے کی بجائے وہ اپنی راز نتی ساؤتھ میں کرتے رہے ہیں اور ساؤتھ کے ایک بڑے لیڈر کے روپ میں اسٹیبلیس ہوں انہی سب چیزوں کو لے کر کے نتیش کمار کو لگا کہ اگر ساؤتھ کے لیڈر بی جے پی کی طرف چلے جائیں گے تو نشطی طور پر ان کی بی پکشی اقتا مہم کو جھٹکہ لگ جائے گا اور اس جھٹکہ کو روکنے کے لیے ہی نتیش کمار سب سے پہلے بیس تاریخ کو نیوتا دینے کے لیے ان کے سٹالین کو وہ جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ اگلے دن لٹیں گے لیکن لگاتار ان کی کوشش ہے کہ وائی اتار سے وہ بات کریں ان کی کوشش ہے چندر بھاو نائیڈو سے بات کرنے کی جبگورہ سے بات کرنے کی تاکہ جو ان کا مہم ہے وہ مہم سفل اور دوہزار چوبیس کے لوگ سوار چناؤں میں وہ چناؤتی رکھ سکیں بلکل تو جس طرح سے بیس چون کو نتیش کمار کا تمیل ناڈو کا یہ دورہ ہے اس دورے کے دوران وہ تمام لیڈران سے ملاقات کرنے کی کوشش اور ایک بار پھر اس کا وائیت کو آگے بڑھائیں یہ جو لگاتار وہ کر رہے تھے لگاتار وہ مکہ منتریوں سے مل رہے تھے لگاتار وہ اپوزشن اکتا کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے تھے اور اس کڑی میں آگے بڑھتے ہو وہ تمیل ناڈو کا دورہ کرنے جا رہے ہیں ایسے میں کیا لگتا ہے کیا کتنا کامیاب رہے گا ساؤت کا ان کا یہ دورہ پرشاند دیکھیں حیدار آپ کو میں تھوڑا یاد دلانا چاہوں گا تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا جب نتیش کمار نے بپکشی اکتا کی محیم شروع کی تھی اس سمیں کیسیار خود آئے تھے پٹنا اور نتیش کمار کو انہوں نے بھاروسہ دیا تھا کہ ان کے ہر بپکشی اکتا کی محیم میں وہ شامل ہوں گے لیکن جب بپکشی اکتا کی محیم اے رنگ لانے لگی ایک پلیٹ فارم بننے لگیا جب ممتہ بنر جی اور ادھاب تھاکرے اور شرط پوار نے نتیش کمار کو بھاروسہ دے دیا کہ وہ پٹنا کی میٹنگ میں شامل ہوں گے اس کے بعد جب ملکار جن کھرگے اور راہول گانڈی کے طرف سے بھی سکریٹی آگئی اس کے بعد جو کشمیر کے لیڈران ہیں وہ بھی جب سامنے آگئے اور نتیش کمار کو اپنا بھاروسہ دے دیا لیفٹ کے تمام لیڈروں نے دے دیا تب نتیش کمار کو یہ سامنے سب سے بڑے چنوٹی یہی ہوئی کہ ساؤت کے لیڈر کیوں ان سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ کیسی آر نے بعد میں نتیش کے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد ہی نتیش کمار نے اپنے نہیں مہین شروع کی اور اس کو لے کر کے انہوں نے کانگریس کے بڑے لیڈران کے ساتھ بیٹھک کی اور بیٹھک کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے اس کے تحت ان کو سب سے پہلے سٹالین کو بلانا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح KCR بھی اس میں شامل ہو جائیں YSR جران مہن ریڈی بھی اس میں شامل ہو ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ دیب گورا کو منایا جائے تب ہی جا کر کے بیپرکشی اکتہ کی مہین سفل ہوگی اور چندر بابو نائیڈو کو بھی وہ بلانا چاہتے ہیں لیکن سب سے بڑا ان کے سامنے دویڈا ہی ہے کہ اگر چندر بابو نائیڈو ان کے کھمے میں آتے ہیں تو YSR اس میں نہیں آئیں گے اسی طرح کانگریس جب ان کے ساتھ ہے کانگریس جب ان کے کھمے میں تب تک نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے لئے سب سے بڑی چنوٹی کے طور پر کانگریس ہی ہے ایسے میں کانگریس کو جو ساتھ رکھ کر کے نتیش کبانے بیپرکشی اکتہ کی مہین چلائی ہے اس میں جو لوگ پہلے سے کانگریس سے دشمنی سا دے ہوئے ہیں رازنیتک جن کا رنجیسیں چل لئی ہیں ان تمام لوگ پہلے سے ہی کنارہ کرشی کر چکے تھے لیکن نتیش اب چاہتے ہیں جو ان کو جب وہ تامل لڈو پہنچتے ہیں نتیش کمار تب دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر نتیش کمار کو سب سے ہم یہی ہوگا جو قواعد وہ لگتار آگے بڑھا رہے ہیں کیا اس میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں کیا سب کو یہ کر پائیں گے یا پھر کانگریس سے ناراضگی کی وجہ سے ان سے بھی تمام لیڈران دوری بنائیں گے یہی سب سے بڑا سوال فیلال بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے تمام جانکاری ہم تا کونٹ آنے کے لئے پر چاہتے ہیں